حیال فلاح شرک کے کون کون سے ایسے چیزیں ہیں جو شرک اکبر میں شمار کی جاتی ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پچیس سل زیادہ ہے یہاں پہ میں آپ کے سامنے صرف بارہ بیان کروں گا کہ شرک اکبر ان اعمال کو کہا جاتا ہے وہ بھی سوال و جواب کے روشنی میں تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلا سوال ہے کہ کیا ہم مردہ اور زندہ غیر موجود یا غیر حاضر لوگوں سے فریاد کر سکتے ہیں اس کا جواب ہے کہ ہرگز نہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہماری فریاد رسی کر سکیں یعنی مردے یا غیر موجود شخص ہماری فریاد رسی نہیں کر سکتے یعنی اس وقت جب ہم پکاریں اور وہ شخص وہاں بھی موجود نہ ہو تو وہ ہماری پکار کو نہیں سن سکتا ہے فرمان الہی ہے والذین یدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم يخلقون اموات غیر احیاء اور وہ مشرق لوگ اللہ تعالی کو چھوڑ کر ان لوگوں کو پکارتے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور وہ تو خود بھی پیدا کیے گئے ہیں وہ لوگ خود مردہ ہیں نہ کہ زندہ اور انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کب کبروں سے اٹھائے جائیں گے دوسرے دلیل ہے کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد دعا کو قبول فرما لی یہ سورہ انفال آیت نمبر نو حدیث میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زندہ جاوید اور کائنات کو سمحلنے والے میں تیری رحمت کی فریاد کرتا ہوں دوسرا سوال ہے کہ کیا اللہ تعالی کے علاوہ کسی دوسری ہستی سے مدد مانگی جا سکتی ہے یعنی اللہ کے علاوہ کوئی شخص ہو اس سے مدد مانگی جا سکتی ہے یا نہیں جواب ہرگز نہیں غیر اللہ کو اللہ کے اطاعت ہی نہیں یعنی غیر اللہ کے اطاعت نہیں کرنا ہے فرمانِ الٰہی ہے اییاکا نعبدو و اییاکا نستعین سورہ فاتحہ آیت نمبر پانچ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجی سے مدد مانگتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے حدیث نبی ہے اذا سألتا فسأل اللہ و اذا استعنتا فستعن باللہ کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم نے سوال کرنا ہو مرنا ہو تو اللہ ہی سے کرو اور مدد مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگو اس کے عبادت کسی دوسرے سے نہیں مانگو اب تیسرا سوال ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا زندہ لوگوں سے مدد مانگی جا سکتی ہے یا نہیں یعنی وہ شخص جو فی الوقت موجود ہے تو کیا ایسے لوگوں سے مدد مانگی جا سکتی ہے جواب ہے ہاں ہم ان امور میں ہم ان امور میں زندہ لوگوں سے مدد مانگ سکتے ہیں جن کی ان کو قدرت اور طاقت ہو یعنی وہ کام جن کو زندہ شخص انجام دے سکتا ہے وہ کر سکتا ہے ان امور میں ان کے مدد مانگ سکتے ہیں مثلا ایک گلاس پانی مانگوانا یا کھانا مانگوانا یا اس طرح سے اور دوسرے کام فرمان الہی ہے وَتَعَوَنُوا الْبِرِّ وَالتَّقْوَى سورہ مائدہ آیت نمبر دو اور جو کام نیکی اور اللہ سے درنے کے ہیں ان میں سب کی مدد تعاون کرو یعنی اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپس میں ملجل کر کام کیا کرو تعاون کے ساتھ کام کیا کرو حدیث نبی ہے وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اَخِيهِ جب اللہ اپنے کسی بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے مدد فرماتا ہے چوتھا سوال ہے دیکھتے ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ رہا چوتھا سوال کہ کیا غیر اللہ کے لئے نظر ماننا جائز ہے یا نہیں یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے لئے نظر ماننا جائز ہے یا نہیں ہے اس کی دلیل جواب بلکل نہیں نظر صرف اللہ کے لئے مانی جا سکتی ہے اور کسی کے لئے نہیں فرمانِ الٰہی ہے رَبِّ اِنِّي نَذَعْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِ مُحَرَّرَا اے میرے پروردگار میں اس بچے کو جو کہ میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں اس لئے کہ میں اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی حدیث نبی ہے جس نے یہ نظر مانی کہ وہ اللہ رب العزت کی اتعاد کرے گا تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ ہی کی اتعاد کرے اور جس نے یہ نظر مانی کہ وہ اللہ کی نازل کردہ شریعت کی نافرمانی کرے گا تو وہ اس کی نافرمانی نہ کرے اب آتے ہیں اگلے سوال پہ تو اگلا سوال ہمارے پاس ہے پانچ ماہ دیکھتے ہیں کہ پانچ ماہ سوال ہمارے سامنے کیا پیش آیا یہ دیکھئے پانچ ماہ سوال یہ ہے کہ کیا غلاللہ کیلئے کوئی جانور زباہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں غلاللہ کیلئے نظر تو نہیں مانے جا سکتی لیکن کیا اس کے نام پہ کوئی جانور زباہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا جواب ہرگز نہیں کیونکہ یہ بھی عبادت تھی زباہ کرنا یہ بھی ایک عبادت تھی جو صرف اللہ کے لئے ہونی چاہیے حرمانی الہی ہے فصل لیل ربکا ونحر سورہ کوسر آیت نمبر دو سورہ نمبر ایک سو آٹ کہ پس اپنے رب ہی کے لئے نماز پڑھئے اور اسے کے لئے قربانی کیجئے یعنی معلوم یہ ہوا کہ ہم اس کے علاوہ کسی دوسرے سے دوسرے کے نام پر کوئی زبیحہ زباہ نہیں کر سکتے حدیث نبی ہے لعن اللہ من زبح لغیر اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے جو غیر اللہ کے لئے کوئی جانور زباہ کرے اب آتے ہیں اگلے سوال پہ اگلا سوال ہے ہمارے پاس نمبر چھے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نمبر چھے پہ کون سوال ہے یہ آیا نمبر چھے پہ سوال کہ کیا ہم قبر والوں اولیاء وغیرہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے قبروں کا تواف کر سکتے ہیں مطلب یہ یہاں پہ اس کا یہ ہے کہ کیا جو شخص مر چکا ہے اور ان کو مدفون ہے قبرستان میں تو کیا ہم ان کے قبر کے پاس جا کر ان سے قرب حاصل کر سکتے ہیں یا قرب حاصل کرنے کی نیت سے تواف کر سکتے ہیں جواب ہرگز نہیں بیت اللہ شریف کے علاوہ کسی درگاہ کسی پیر کے قبر وغیرہ کا تواف نہیں کر سکتے فرمانِ الہی ہے وَلْيَتَّوَّفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ سورہ حج سورہ نمبر 22 اور چاہیے کہ مسلمان لوگ قدیم گھر بیت اللہ کا ہی تواف کریں یعنی بیت اللہ کے علاوہ کسی دوسرے گھر تواف کرنا جائز نہیں ہے حدیث نبی ہے مَنْ تَوَفَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَسَلَّ رَكْعَتَيْنِ كَانَا كَعِتْقِ رَقْبَ جس نے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے اور پھر دو رکعت نماز پڑھی تو گویا اس نے ایک گردن آزاد کی یعنی اس کو ایک گلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اب آتے ہیں ہم اگلے پڑاؤ پہ اگلے پڑاؤ ہمارے پاس ہے نمبر سات ان ساتھویں سوال آئیے دیکھتے ہیں کہ ساتھویں سوال ہمارے سامنے کیا آ رہا ہے یہ ہے ساتھویں سوال کہ جادو کی شریع حیثیت کیا ہے ساتھویں سوال میں یہ ہے کہ جادو جو لوگ کرتے ہیں اس کی شریعت میں کیا حکم ہے آئیے اس کے جواب سنتے ہیں جواب ہے کہ جادو کرنا کفر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لیکن کفر کے مرتقب تو وہ شریعتین تھے جو لوگوں کو جادو گری کی تعلیم دیتے تھے یہ سورة البکرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو تین حدیث نبی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجدنب السبع الموبقات الشرق باللہ والصحر یعنی شرق باللہ کے ساتھ ساتھ سحر یعنی جادو کو بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا ترجمہ ہے کہ ساتھ حلاق کرنے والی چیزوں سے بچو اللہ کے ساتھ شرق کرنا اور جادو کرنا انہی میں سے ایک ہے اب آتے ہیں ہم اگلے پڑاؤ پہ اگلا پڑاؤ ہمارے پاس ہے آٹھمہ سوال آٹھمہ سوال میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے آٹھمہ سوال ہمارے سامنے حاضر ہے دست شناس یعنی چوریاں بنانے والے دست شناس پہ رہا ہاتھ وغیرہ کو دیکھ کر بتانے والے کو کائن کہا جاتا ہے کہ علم علم غیب کے دعوے میں تذدیق کر سکتے ہیں یعنی کیا جو ہاتھ ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھ ہاتھوں کی پوروں کو دیکھ کر کو دیکھ کر یا اس طرح سے کائن جو علم غیب کی باتیں مستقبل کے باتیں بتاتے ہیں کیا ہم ان کے باتوں کو سچ مان سکتے ہیں کیا ہم ان کے باتوں کو تذدیق کر سکتے ہیں اس کے بارے میں سوال ہے اس کا جواب ہے کہ ہمیں ان کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ان کی کسی بھی حد تک تصدیق کرنی چاہیے فرمان الہی ہے کہہ دیجئے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا کہ جس شخص نے بھی یا جو شخص دست شناز دست شناز میں ہاتھ وگرہ کو دیکھے مستقل خبروں کو بتانے والا چوروں کی نشان دہی کرنے والے یا کاہن مستقبل میں واقع ہونے والے امور کے متعلق بتانے والے کے پاس آیا اور ان کی باتوں پر یقین کیا تو اس نے رسول رحمت نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت متحرہ کا انکار کر دیا یعنی قرآن مجید کا انکار کیا نبوت کا انکار کیا یہ سخت وعید تو نجومی اور کاہن کی تصدیق کرنے والے کے متعلق وارد ہوئی ہے اب دیکھیں اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا تو عقیدہ مضبوط ہے مجھ پر ان لوگوں کا اثر نہیں ہوتا اور پھر وہ اسی زعم میں نجومی کے پاس چلا گیا اور اس کو جھوٹا جانتے ہوئے اس سے سوال کرتا ہے تو کیا اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد ہے آئیے ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے لیکن مجھ پر انہوں نے فرمایا کہ جو نجومی کے پاس آیا اور اس نے اس سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا تو اس کی چالیس دن تک نماز قبول نہ کی جائے گی یہ ہے وعید ایسے لوگوں کی جو یہ جانتے ہیں کہ نجومی صحیح نہیں ہے پھر بھی اس جاننے کے باوجود بھی اس کے پاس جاتا ہے اور جا کے سوال کرتا ہے تو اس کی یہ سزا ہے کہ اس کی چالیس دن تک کی نماز نہیں ہوگی یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر دو ہزار دو سو تیس اب آتے ہیں اگلے پڑاؤ پر اگلے پڑاؤ ہمارے پاک سے نوہ نوہ سوال دیکھتے ہیں کیا آ رہا ہے اسکین میں یہ دیکھئے اسکین میں یہ سوال آیا نوہ کہ کیا کوئی شخص یا ولی غیب کی خبریں جانتا ہے یعنی جو ولی ہے یا کوئی ایسا شخص جو مستقل کی خبریں بتاتا ہے کیا ایسا جانتا ہے جواب اللہ تعالی کے سوا اب یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ جو غیب کی خبریں بتاتا ہے لیکن پھر وہ سچ ہو جاتا ہے تو ابھی اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے تخمیرہ کے اعتبار سے باتیں کہتا ہے اپنے تجربے کے اعتبار سے جو باتیں کہتا ہے کبھی وہ سچ بھی ہوتا ہے کبھی وہ جھوٹ بھی ہو جاتا ہے اس کے بارے میں ہم یہی تصور کریں گے کہ نہیں وہ غیب کی باتیں نہیں جانتا ہے وہ صرف اور صرف اتنی بات بتا سکتا کہاں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں مستغلی باتیں بتا سکتا ہیں اس نائیت سے تخمینہ کے طور پر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن ان کو یہ کہا جائے کہ ان کو غیب کا علم ہے نوزباللہ و اندالک یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے البتہ البتہ وہ اپنے رسولوں میں سے کسی کو چاہے تو غیب کی کسی بات کی اطلاع دے دے تو یہ ایک الگ صورت ہے یعنی اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا پھر اللہ تعالیٰ کسی اور نبی کو غیب کی باتیں بتا دیتے وہ بات کچھ الگ ہے نبی کی بات الگ ہے اور انسان کی بات الگ ہے کیونکہ نبی پہ وحی اترتی ہے نبی کے پاس وحی آتی ہے فرمانِ الہی ہے فلا يذکر علی غیبه احدا الا لمن ارتضوا من رسول یہ دلیل ہے کہ صرف رسول اللہ کے علاوہ جس رسول پر چاہے اس کو اتار سکتا ہے یہ سورہ جن آیت نمبر 26 تک سورہ نمبر ہے بہتر کہ وہ غیب کا علم رکھیں والا ہے اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا سوائے اپنے کسی رسول کے جسے وہ پسند کر لے جسے وہ چاہے وہ دے سکتا ہے اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے دوستو اچھی طرح یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر غیب کے اطلاع دینے سے غیب کی کوئی بات معلوم ہو جائے تو آدمی عالم غیب نہیں ہو جاتا اگر اس مفروضے کو مان لیں تو پھر تو تمام مسلمان بھی عالم غیب بن جائیں گے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے معلوم ہونے والے بہت سی غیب کی خبریں اپنی امت کو بتا دیں مثلا قیامت کے احوال قیامت کی علامات فتنہ دجال اور قربی قیامت کی پیشن گوئیاں وغیرہ وغیرہ یہ غیب کی باتیں تھی ان غیب کی باتوں کو لیکن ابن صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچا دیا لوگوں کو بتا دیا تو ثابت ہوا غیب کی کسی بات سے متطلع ہونا یا علم غیب کی کسی علم کے بارے متطلع ہونا اور چیز ہے اور عالم الغیب ہونا اور چیز ہے عالم الغیب صرف اللہ واحد لا شریک کی ذات ہے اس آیت سے اس باطل عقیدے کی بھی نفی ہو رہی ہے جس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ علم غیب عطائی ہے انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہوتا ہے حالانکہ جہاں پر بھی اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو غیب پر متطلع کرنے کی بات کی ہے علم غیب پر نہیں اس لئے کہ اخبار اخبار غیب اور علم غیب دو الگ الگ چیزیں ہیں اس لئے بعض جاہل لوگ علم غیب اور اخبار غیب کو خلط ملت کر کے پیش کرتے ہیں ایسے لوگوں سے پناہ مانگنی چاہیے ایسے لوگوں سے در رہنی چاہیے جو غیب کی باتوں کو غیب کی خبروں کو اور علم غیب کو خلط ملت کر پیش کرتے ہیں اور لوگوں کی عقیدے برباد کرتے ہیں کیونکہ عالم الغیب اللہ تعالی ہے اور جو امور ہمارے لئے غیب کا درجہ رکھتے ہیں ان کو صرف وہی جانتا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نہیں جانتا حدیث نبی ہے لَا جَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا اب آتے ہیں ہم دس میں سوال پر دیکھتے ہیں دس میں سوال کیا ہے تو دس میں سوال ہمارے اس کیم میں موجود ہے سوال ہے کہ کیا شفا کے حصول کے لئے دھاگا کڑا یا چھلہ وغیرہ استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی جو انسان یہ کہتے ہیں کہ بھوت جن پہ بچنے کے لئے ہمیں دھاگا بانتے ہیں یا کڑا بانتے ہیں کیا اس کے بارے میں قرآن و حدیث کیا کہتی ہے شریعت کیا کہتی ہے آئیے ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ شریعت کیا کہتی ہے جواب ہرگز نہیں دھاگا کڑا یا کوئی دوسری چیزیں شفا کے گز سے ہاتھ میں پیر میں کنجے میں یا کہیں دوسری آتان وغیرہ میں لٹکا نہیں سکتے باندھ نہیں سکتے ایسی دگر اشیاء بھی اس کے علاوہ بھی ایسی کوئی دگر اشیاء بھی شفا کا عقیدہ رکھ کر نہیں پہن سکتے ایسے تو پہن سکتے ہیں لیکن شفا کا عقیدہ رکھتے ہوئے پہن نہیں سکتے فرمانِ الہی ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ اور اگر اللہ تعالی تمہیں کسی قسم کی تکلیف یا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس تکلیف یا نقصان سے بچا سکے سورہ انعام آیت نمبر سترہ سورہ نمبر چھے حدیث نبی ہے ایک صحابی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جسمانی کمزوری دور کرنے کے لئے پیتل کا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا خبردار اس سے تیری کمزوری میں اضافہ ہی ہوگا اسے اتار کر فیک دو کیونکہ اگر اسی حالت میں تمہیں موت آگئی تو آخرت میں کبھی فلاح نہیں پاسک ہوگی آخرت میں کبھی نجات نہیں ملے گی تو آئیے اب ہم گیارویں سوال پہ آتے ہیں گیارویں سوال دیکھئی ہمارے سامنے اسکرین میں موجود ہے سوال ہے کہ ہم کوڑیاں گھنگوٹھے پوت اور تعویزات وغیرہ لٹکا سکتے ہیں یا نہیں کڑی وغیرہ یا لٹکاتے ہیں یا اس طرح سے گھنگوٹ لٹکاتے ہیں یا تعویز لٹکاتے ہیں ان کی یہ شریح حیثیت کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں جواب ان چیزوں کو حصول شفا اور نظر بد سے بچاؤ کی عقیدے کے ساتھ نہیں لٹکا سکتے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا یہ بھی چیزیں اگر شفا کی نیت سے لگائیں شفا سے عقیدے رکھتے ہوئے لگائیں تو وہ چیزیں بالکل غلط ہیں فرمانِ الٰہی ہے اگر اللہ تعالیٰ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو خود اس اللہ کریم کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال سکے حدیث نبی ہے جس نے کوئی تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا اب یہ تمیمہ کیا چیز ہے تمیمہ اسے کہتے ہیں تمیمہ اس گھنگوٹے من کے یا کوڑی کو کہتے ہیں یعنی تمیمہ کہتے ہیں کوئی بھی چیز جو لٹکا جاتی ہے شفا کے غرض سے اس کو تمیمہ میں شمار کے جاتا ہے جو نظر بد سے بچنے کے لئے لٹکایا جاتا ہے یہی موقف صاحبِ عون المعبود نے بھی فرمایا ہے کہ یہ چیز بلکل غلط ہے اب آتے ہیں ہم اگلے سوال پر اگلا سوال ہے ہمارے پاس باروان سوال اسکرین پر موجود ہے وہ سوال ہے کہ کیا خلاف اسلام قوانین پر عمل کرنے کا کیا حکم ہے اسلام کے خلاف کوئی بھی قوانین کوئی بھی قانون کوئی بھی رول ہو تو اس رول پر عمل کرنا شریعت میں کیسا ہے اس کا جواب ہے کہ عمل کرنے والا اگر انہیں جائز قرار دیتا ہے یعنی کوئی بھی شخص عمل کرتا ہے اور انہیں جائز قرار دیتا ہے جائز کرتی بھی کرتا ہے یا ان کے درست ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ کفر ہے جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے یعنی کوئی بھی شخص اگر اس کو صحیح تصور کر کے جائز تسلیم کر کے اس چیز کو انجام دیتا ہے تو یہ کفر اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی کافر ہیں سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر چوالیس حدیث نبی ہے اور جب ان کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کو اختیار نہ کریں گے تو اللہ احکم الحاکمین آپس میں ان کی لڑائی ڈال دے گا یعنی ان کے درمیان فود ڈال دے گا لڑائی ڈال دے گا جب اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق کوئی فرمان نہ ہو اب ہم آتے ہیں اگلے سوال پہ اگلا سوال ہے ہمارا تیروں سوال دیکھتے ہیں اسکین پر کیا آتا ہے سوال ہے کہ بعض دفعہ ایک شیطانی سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر اللہ تعالی کو کس نے پیدا کیا اسے کیوں کر دور کہہ جا سکتا ہے یعنی اگر ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں پیدا ہو جاتی ہیں کبھی کبھی کہ اللہ تعالی کو آخر پیدا کس نے کیا ہے اگر اس طرح کی شیطان وصول سے آئے ہیں تو اس طرح کے شیطان وصول سے کو کیسے دور کہہ جا سکتا ہے جواب کہ جب شیطان اس قسم کے خیالات کسی بھی بھائی کے ذہن میں ڈالے تو وہ فوراً اللہ تعالی کی پناہ طلب کرے یعنی اعوذ باللہ من شیطان وجیم پڑھنا چاہیے فرمانے الہی ہے اور اگر شیطان دل میں وصول سے ڈالے تو اللہ کی پناہ طلب کر بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے اس طرح کے اگر کوئی باتیں آ جاتی ہے ذہن میں آتی ہے تو فوراً اعوذ باللہ من شیطان وجیم ہی پڑھنا چاہیے حدیث نبی ہے شیطان کے اس مکرو فریو کو دور کرنے کے لئے نبی اکران صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درزیل دعاوں کی تعلیم دی ہے کہ ہم شیطان کی چال کو رد کر دیں اور کہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لیا اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے اس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر برابر ہے یہ سورہ اخلاص اخلاص ہے مکمل سورہ ہے اس کے بعد اپنی بائے جانب تین دفعہ تھوک دے اور شیطان سے اللہ تعالی کی پناہ مانگے اپنے خیالات کو ختم کر دے ایسا کرنے سے شیطانی وسوسہ خود و خود ختم ہو جاتا ہے یعنی عزب اللہ بن شیطان رجیم پڑھے موسیقی 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 موسیقی